ہم کہتے ہیں دو قسم کی مخلوق پیدا کیا دنیا میں ایک انسان ہے اور دوسرے پٹھا رہے ہم ہم ایک ساکھ ہے کہ دنسٹرہ ان کو مارکو اُدھرے انگلتی ہے اکتے ہیں میرے ڈیسے اہمیر چیزی میرے ڈیسے ایک انساف کے کردوں میں آپ سے میں کوئی اسلام کا بڑا عالم نہیں ہوں لیکن میں اپنی زندگی کے تجربے سے کہ میں رام سے سب کمجھے گا یہ وہ یہ وہ بوریاں نہیں دسٹیبیوٹ کرنے آنٹے کی یہاں فکر ہے کہ سب کمجھے گا عام سے سب کمجھے گا خوشی 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 یہ حقیقی ازادی کی جہاد ہو رہی ہے آپ سب نے میرا پیغام سنو سارے رہوڑ سب آپ نے میرا پیغام کو ہاتھ سنو سارے رہوڑ ساکھ۔ آپ نے میرا پیغام وابس لے کے جانا ہے اپکلاب لے کہ ہماری جنگ انصاف کی ہے ہم اس ملک میں جو مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کام کیا تھا عدل اور انسان کام کیا تھا ہماری تحریک انسان کی ہے ہم نے پاکستان میں اپنے حقوق چھینے ہیں اس وقت لوگوں کی انسانوں کے حقوق نہیں ہے پاکستان میں طاقتور کا روم سے اوپر عام لوگوں کے حقوق نہیں ہے جیلوں میں جھوٹی ایف آئی آر میرے اوپر ایک سو چالیس ایف آئی آر ہے ہمارے دی آئی خان کے شہر علی مین کو انہوں نے چھوٹے کیس میں جیل میں ڈالا ہوا ہمارے لاہور کے کئی لوگوں پہ انہوں نے اور ساری جگہ سے کارکنوں کو پکٹے جیلوں میں ڈالا خیل قانونی طور پہ ہماری جنگ آپ سب یہ ذن میں ڈالنے ایک چیز کہ ازادی پلیٹ میں کوئی رکھ کے نہیں دیتا ازادی کی جنگ نہیں پڑتی ہے جتو جت کرنی پڑتی ہے زنجیریں گرتی نہیں توڑنی پڑتی ہے ہم نے ہمارا مقابلہ یہ لوگوں سے ہے جو پاکستان میں سب سے بڑے مجلن جن کو ایک ایک باجوہ نے ان کو ہمارے اوپر پڑھایا سانش کے تحت ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے آپ سب آپ سب تیار ہو جاؤں اپنے لاکھوں میں جا کے اپنے لوگوں کو تیار کرو ہماری حقیقی زندگی پیمزرد ہے یہاں سے آپ جائیں گے آپ نے اپنی مشن سمجھ کے اپنی لوگوں کے لئے باٹھ دیئے لوگوں کو تیار کرنا ہے ایک آخری دفعہ میں اپنی قوم کو نکاروں گا اور اس پرلی اگر یہ ایلیکشن نہ دیانے تب قوم تیار ہو جائے نکرنے کے لئے اور اگر انہوں نے ہمارے لوگ کوئی سیدھا ہمارے کارپونوں کو جیلوں میں دا دے میں ساری کام پنے دانوں گا آپ سب دعوی روم سب دعوی روم سب دعوی روم ہمارے محمد مصطفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محمد مصطفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امد ہے ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھوٹے ہیں ہم اس کو شد سمجھتے ہیں ہم جو سب سے بڑا بک خوف کا بک وہ ہم توڑ کے ہم خوف کا بک توڑ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں ہمارا نصبر ہیں یاکا نعبد ہوئے یاکا نستائن اللہ سب تری عبادت کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں اور وقت آگیا کہ وقت کے فرانوں کے خلاف تیری قوم بڑی ہوگی ہم نے یہ یاد رکھنا آپ کے لیے آخر میں سب سے بڑی دو سفتے ہوگی اور لیڈر میں آپ سب نہیں کرو لیکن لیڈر بننے کیلئے دو سفتے ہوگی سابق اور امی سچا اور انشاف کرنے والاں جو بھی انسان سچا اور امانت دار ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں آپ کی عزت کب ہوگی جب پرے جو نبی کے دو سفتوں نبول سے پہلے سانت اور امین آپ کو سب کو اپنے آپ کو ایک سچا اور امانت دار انصاف کرنے والا انصاف بنایں دنیا میں اگر عزت چاہتے ہو ان دو چیزوں پر پڑھے ہو اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو غیرت لا الہ الا اللہ سے آتی ہے لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے جب ایک انسان لا الہ الا اللہ پر کھڑا ہوتا ہے تو جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ جب جب جھوٹ پکڑا جائے گا اس کی غیرت جائے گی تو ضلیل ہوں گا انسان چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ میری اگر چوری پکڑی گئی تو میں ضلیل ہوں گا غیرت بند آدمی نہ چوری کرتا ہے نہ رشوت لیتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے اور غیرت بند آدمی کے سب عزت کرتے ہیں جی سر میں نے کہا آپ کو سنجھ رہا میں اب آپ کو ایک اپنی زندگی تجربہ بتاتا ہوں میں آپ گھر بند رہا تھا گھرمی سنے سنے میں آپ گھر بند رہا تھا چلائی کی گھرمی تھی میں دیکھ رہا تھا گھر بندے میں بڑی گھرمی تھی اس وقت سارے مزدور گھرمی میں تھک جاتے تھے کوئی بیٹھ جاتا تھا دھرخت کے ریچے کوئی سانس لیتا تھا ایک نوجوان گھرمی کے اندر بھی وہ سلسل کو کام کرتا رہا گھرمی میں اس کی کمیز پسینہ پسینہ تو جب اس نے شام کو کام ختم ہوا میں نے اس کو مزدور کو بڑھا میں نے اس کو تھوڑے پیسے دیئے میں نے کہا تُن نے بڑا سبرتاس کام کیا یہ میں تمہیں پیسے دے رہا اب یہ سنے غور سے غریب بات بھی تھا مزدور تھا اس نے میرے پیسے ایسے پکڑے کہتا جی میں یہ آپ سے پیسے نہیں لوں گا میں نے اس کو کام کیوں نہیں لوں گا کہتا جس کی میں نے مزدوری کی اس کا مجھے پیسہ مل رہا ہے میں آپ کا محرون منتی ہونا چاہتا اس کو غیرت کہتے ہیں جو مزدور کی عزت میری اس پانوں میں چلی گئی میرے دن میں اس کی عزت ہوئی جپان کے اندر اگر آپ ریسٹوران میں جائیں گے آپ ٹپ دینے کی کوشش کریں گے ویٹڈ ٹپ نہیں لے گا وہ بالکل اس مزدور کی طرح کہے گا کہ جس کے لیے میں کام کرتا ہوں مجھے پیسہ ملتا ہوں میں آپ کی ٹپ نہیں لیتا غیرت بند ہو گئے ہیں انسان اور انسانوں کے اندر فرق ہی ایک ہے میری زدگی کا تجربہ ہے کہ انسان انسانوں میں فرق ایک ہے ایک آدمی میں غیرت ہوتی ہے اور دوسرا بغیرت ہوتا ہے جس پہ غیرت نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے مستور کی بھی عزت ہے جو غیرت بند ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ آپ کو غیرت دیتا ہے کہ اللہ ترسوا میں کسی کسا میں نہیں جھکوں گا آپ کی غیرت ادھر سے شروع ہو جاتی ہے جو میرا تحریک کا کارپن ہوگا میں اس کو ایک غیرت بند پاکستانی دیکھ رہا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ایک بھٹ آئے گا ایک بھٹ آئے گا کہ جب پاکستانی دنیا میں بھائیں گے تو دنیا کہے گی کہ وہ دیکھو پاکستانی غیرت پام انسان آ رہے ہیں انشاءاللہ اب وہاں دو منٹ آئے گا وہاں دو منٹ دو منٹ دو منٹ ہاں دکھو 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 اللہ اللہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کر آمین اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصوروں کے اوپر ایک عظیم قوم کری کر آمین جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین جس طرح ہمارے نبی نے ان عربوں کو جن کی حیثیت نہیں ان کو دنیا کی امامت کروائیں اس طرح ہمارے پاکستانی بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پر کھڑا ہوگے دنیا کی امامت کریں آمین 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 حضرت علی بنیں حضرت علی بنیں حضرت عمر بنیں پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ کمزور اور طاقتور میرے سامنے قانون کے سامنے ایک برابر ہوگے اس کا مطلب انصاف ہوگا یہ دعا کرو کہ ہم اپنے ملک میں وہ ریاست قائم کریں جدر کمزور سے کمزور آدمی بھی شادی نگام کے پھرے عزت سے پھرے کیونکہ قانون اس کی حفاظت کرے اور آخر میں کوئی بھی پاکستانی ہمارے ملک میں بھوکا نہ سوئے کوئی بھی پاکستانی بھوکا نہ سوئے آمین موسیقا موسیقا موسیقا